نیا ہوتل آرنر اتنا بڑا ڈیسیشن لے رہا ہے کہ کوئی بھوکا ہے وہ آ کے کھانا لے جائے یہ کیسے کیا آپ نے سینجل صاحب یہ بزنس تو اپنے لیگا ہے لیکن اللہ کی خسم ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کو میں بہت زوروں سے پکڑ کر رکھتا ہوں ہاتھ ساتھ ہم نے فرمایا کہ سلام ہے سلامتی یعنی سلام یعنی جس سلام علیکم نہیں کہ you should be at peace with اللہ's creation کوئی آپ سے ڈرے نہیں بٹھے نہیں سلامتی اور جو سب لوگ سو رہے ہیں جو اللہ کیا عبادت کرو اور تیسرہ کھانا کھلا السلام علیکم ابھی پھر بارش چل رہی ہے اور میں آیا ہوں سعید کے گھر پہ سعید کے اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان سے ملاقات بھی ہوگی لیکن آج میرا سوال بس یہ ہے کہ اتنا ویرانہ کیوں ہے ہر جگہ پہ ویرانہ چھایا ہوا ہے گاڑیاں گھروں کے باہر کھڑی ہیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا بس اس طرح سے سمجھیں کہ یہاں کی زندگی نا وہ کلر فل نہیں ہے جس طرح سے ہماری گلیوں میں ادھر ادھر رش نظر آئے گا ادھر بہت کم لوگ نظر آتے ہیں حالانکہ بارش کا موسم ہے سب کا دل کرتا ہے ہم تو باہر جا کے نہ آتے ہیں یہاں ایسی کوئی صورتیال نظر نہیں آ رہی نیو آرک کے اور شکاگو اور ہیلے کی طرف تھوڑا ڈیفرڈ ہے لیکن اس کے بعد جہاں جس سٹی میں جاؤں کتنے سٹیز میں ہم گئے ہیں اومہر، مایفرز، ہارڈ سپرنگ اور ادھر گھومنے کی ساغ سے کتنے سٹیز میں گئے ہیں ہم 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 یہ کوایٹ میں ہوتا ہے نہ ماہول یہی ہے لوگ اس بہار گھر سے نہیں نکل دیں انکہ بچے بھی ہیں تو وہ اندر ہوں گے بیک یار میں ہوں گے یا گھر میں بہار نہیں نکل دیں ہو کا آلم ہے نا یہ سارا میرے کو دورا جی پیس غلط جگہ سے لے کر آئے کیونکہ ٹریفک جام تھا تو پوری گلیاں ویران ہم بارش میں کیسے نہ آتے ہیں نکلتے ہیں ابھی بھی بارش پرسکوہ جو ہے وہی ماہول ہوتا ہے اور بوٹا ہے نا یوں انہیں گے ہو سنگ ہم تو سنگ بولتے ہیں سندھی میں ویسے اردو میں بوٹا اگر مکی بولتے ہیں مکی بولتے ہیں تو ابھی کیسے یہ طبیعت کیا ہو گیا آپ کو یار بیک میں پہن تھا مجھے چھ مینے پہلے بیک سے سٹاڑ ہوا ابھی رائٹ ہپ میں پھٹ میں پھر یہاں لےگ میں وہ جو ہے یہاں ہی نہیں چھو کہ میں نے یوز کی ہیں جی جی وہ ڈاکٹر کہا کہ بھی تین سٹے پہ ہے میڈیسن ہے پھر جو ہے اسٹورائیڈ انجیکشن ہے اس کے بعد سرجری تو میڈیسن نے کام تو نہیں کیا ابھی اسٹورائیڈ انجیکشن ہے وہ لگوانا ہے اپائیمنٹ میں نے کل میں لوں گا ڈاکٹر کی فون ہائیں دے لیکن میں نے کارل مس کر دی پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ تین ڈوز ہوتے ہیں تین انجیکشن ہوتی ہیں اگر اس میں فرق نہیں پڑتا تو فائنل جو ہے وہ سرجری ہوگی لہا لمبا چاہتا ہے لیکن تو رسکی ہے لیکن یہاں پہ کامن ہے لیکن کوئی اور حل نہیں ہے پیچھے بیٹے ہاں ہوا ہے بہت صبح میں گرمی شام میں سردی رات میں توفانی ہوایں اور ابھی بھی میں یہ تھوڑا دیکھ ساپنے دوستوں کو دیکھو کہ یہ صرف تین لوگ ہی نظر آئے ہیں ہم جس کو سندھی میں جھرکی بولتے ہیں ہر سال اس کا نیس بنایا ہے ہر سال اس کی سیزن ہاتی ہے سارا دن میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھی رہتی سارا 24 جب بھی دیکھوں یہ اس کی اوپر ہی بیٹھی پتہ نہیں کب اڑتی ہے کب کھانا لے کے آتی ہے کیا کرتی ہے بچے ہیں ابھی آنا اس کے اندے ہیں بچے نکلیں گے نا تو فری باہر نکلیں گے آزادی اس کے کھانا لے کے بھولائے گی وہ تو خود بھوک ہی رہتی ہے کیا بچاری یہ کیا ہے یا اس کا جو میل برڈ ہے وہ اس کے لئے کھانا لے کے آتا ہو ایسا ہوتا ہے نا اس کا کام ہے وہ بیٹھ رہا ہو وہ اسے ٹیک کیر کرتا ہے جیسے انسان جو ہے نا دھر کی ٹیک کیر کرتا ہے ابھی یا کیا قدر ہے سسٹم بنایا ہے ہر کسی کو ذمہ داری کا احساس ہے چاہے جانور ہے انسان اس کو پتا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو میرے کام کے بھی نہیں ہیں پھر بھی اس کے بچے ہوں گے اس کو خانہ کھلا گی بڑے ہوں گے اوڑ جائیں خودرت کا نظام اتنی ہو کہتے ہیں اگر پانچ سو چونٹی آپ کو کھا کے تو مر سکتے ہیں اچھا تو بچوں کو بچانا چاہیے نا چاہیے نا چاہیے حفیظ کو چڑھ گئے چونٹیا نا اچھا یہ انہوں نے اتنا بڑا یہ ڈھیر بنا دیا دڑا بنا دیا پورا خود کو پارش میں ان کو پرواہ نہیں ہے پندہ نا کریب ہے صرف یہ نکلنا شروع ہو گئے نا آپ کا میل باکس کدھر ہے آگے آگے میں نے آدر کیا تھی کارٹن کینڈ کی مشین ٹھیک ہے بیٹی کو پسند ہے یہ کارٹن کینڈ کارٹن کینڈ خود چینی ڈال کے کارٹن کینڈ نہیں ہے جس پر ہم پشم کہتے ہیں یہ نرم تو یہ مطلب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مل میں اندر اگر بڑا ایٹم ہوتا ہے تو نیچے بڑا باکس ہوتا ہے تو آپ کا چھوٹے باکس میں ایک کی ڈال دیتے ہیں اس میں نمبر دکھا ہوتا ہے اس میں کی ڈالوں گے کھولوں گے تو کی پھر واپس نہیں آئے گے وہ بند بھی نہیں ہوگا کوئی اٹھائے گے کہ یہ نکل جائے تو وہ پھر اس میں وہ نکال کے آپ لے جاؤ آپ کا باکس آپ کے گھر سے دور ہے ہر گھر کے باہر جو ہوتا ہے پرانا جو سیٹ اپ تھا ہر گھر کے ساتھ باکھ لگا ہو جائے جو نئے کنسکشن جو بھی ہو رہی ہے وہ ساتھ میں ایزی ہوتا ہے بندہ ایک کی ٹائم پر ڈال دے بہت اچھا زندگی ہے آپ کو میل ڈال نہیں ہیں تو وہ بھی اس میں ہے اچھا اچھا وہ اچھا 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 کیونکہ اس میں آ نہیں سکتا تم نے چابی رکھ دی اب جس کو آپ کھولو گے تو آپ کا پیچے جس میں ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ایک دن میں چابی لے گے چلا گیا پھر مجھے اس نے بولا بھائی اب یہ بند بھی نہیں ہوگا اب اس نیچے والے کو اس کے پاس ہوگی چابی یہ جو نیچے والا ہے نا titrus کو پوچمینٹ کو یہ کھولے گا؟ پ맛یر صالح لکھو چابر،âlہ لکھیکی ہے کôn لکھو چابر되는 یہ کامیت ہے چابرین آپ نے اچھی وضل بنید چابرین کی مازیه؟ جو سوپس ایک کنا کیا؟ جو بڑا مازی ٹھیک رکھیں بڑا ہے اس میں ایسے ٹھیک رکھوں کو صداح اللہ ر掛اروںantic اوچ بچخرانوں نے شائط شامنا ہوں یہ جنگل تھا سارا جنگل تھا اس کو اسٹریٹ ڈرینیج اسٹریٹ کا نام کرنے سے سارا بیرات آن بھی دیکھو لیکن وہاں یہ نہیں ہے اس طرح سے بنا سکتا تھا وہ یہاں والوں میں دیکھو نو کوئی قرائے تو نہیں ہوتی کبزہ کر کے بنایا یہ ہوا کبزہ یہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہاں بلڈر یہ بولے کہ دیکھو میں نے تو جدید سہولتیں دے دی اس لئے کبزہ جائز ہے ادھر ایسا نہیں ہے نا ادھر یہ کہ آپ کی پراپرٹی کا دیکھو کتنا شاہ لگتے ہیں یہ گھر دیکھو الگ بنا ہوئے تھوڑا یہ ہاں یہ دیزائن چینج ہے اس میں تھوڑا یہ سٹون لگیا ہے اچھا یہ کیا بلیک بلیک درست کے نیچے خاد ہے یہ وہ مچ کہتے ہیں اس کو اچھا اس کا اندر سے جو وہ ویڈ بگر نہیں نکل دی وہ کٹ سے بنا ہوتا ہے کٹ ہے صحیح وہ آ گیا بھائی آ جاؤ نکلو چلیں ابھی چائے شائے پیتے ہیں پھر ہم روانہ ہو جائیں گا یہ کیا آگیا بھائی اس کو کیا بولتے ہیں بھائی یار یہ پتہ نہیں پھلے بھلے ہیں کچھ میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے آیا ہوں ایشن مارکٹ ابھی ایک ہمارے ہندو ہیں ان کا سٹور ہے گروسری انہوں نے بھی رمضان پہ کچھ آئیٹم پر انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے ایک تو وہ دیکھوں گا کہ کتنے آئیٹم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر دوست کے ریسٹورن پہ بھی جانا ہے وہ بھی آج میں دیکھوں گا اتنا عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے ریسٹورن کھولا ہے تو گیا نہیں ہو کونسی اس پر سیل ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ بارہ چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہے رمضان کا ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے 나왔 sangat ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے چلو بھائی تیرے کہنے پر خود کا نقصان کرنے کے لئے میں تیار ہوں آپ نے بولا بریڈ لینی ہے ان کی وہ کدھر ہے میں نے یہاں سے یہ نان مگرہ لے لیا ہے اور تیار تیار کبھی کبھی بھائی کھانا پکانے میں دیر ہوتی ہے تو اب گاڑی بھول گیا ہم اس لیے پھر جو ہے نا یہ والے ریڈی میڈ لے لیتے ہیں تو بہتر ہے کھولیں اس کو اب چلتے ہیں ادھر اپنے دوست کے پاس چلو یہ دیکھو بھائی میرے خواہل میں ابھی تک میں نے شگر لینڈ کے اندر کسی ریسٹورنٹ کے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کھانا کھانا چاہتے ہو تو آپ اپنا میل باکس لے سکتے دیکھو کتنی بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور یہاں پر کافی سارے دیسی جو نا وہ ایک ڈالر کے لیے لڑتے ہیں اور یہ ان سب کے درمیان یہ بہت اچھی روایت انہوں نے ڈالی ہے کہ تو شرم کرو کچھ حیاء کرو ایک بات میں نے امریکہ میں آکر نوٹ کی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک سخی دل ہوں دل سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہے ہیں یا کھانا کھلا کے بھی اچھا سمجھیں یہاں آپ کسی کو ٹائم دیتے ہو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کسی کو تھوڑا سا کھانا کھلاتے ہیں تو میجارٹی یہ سمجھتے ہیں بڑا احسان کر لیا اور اسپیشلی ہوتلز والے یا ریسٹورنٹ والے تو بالکل ریایت نہیں کرتے مطلب ان کا اپنا ایک کمانے کا طریقہ ہے اصول ہے اتنا خرچہ کرتے ہیں کم ہوتل ہیں یا کم ریسٹورنٹ والے ہیں جو بھوکے لوگوں کو فری میں کھانا دیں یہ میرے خال میں بڑی بات ہے جب آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا کے بھی احسان کرتے اور اس جگہ پہ کوئی بندہ یہ اپنے ریسٹورنٹ پہ لگا دے ایڈ کے بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آ کے آپ کھانا لے کے جاؤ بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ میرے خال میں دس پندرہ بیس دن پہلے کھلا ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے یہ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے اور انہوں نے یہ مطلب اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوں آ کے پھر ہی میں کھانا لے کے جائیں اور اوپر سے رمضان بھی آ رہا ہے تو مجھے تو اچھا لگا ہے میں اپریشٹ کرتا ہوں اس بات کو بہت سارے سے لوگ ہیں جو بچارے بھوکے سورے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ وہ ہوملیس ہیں یہاں دو تین مسلم ہیں ہوملیس ہیں اور بھی ہیں ان کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہاں آ کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں نیا ہوتل اونر اتنا بڑا ڈیسیشن لے رہا ہے کہ کوئی بھوکا ہے وہ آ کے کھانا لے جائے کیسے کیا آپ نے چندرے صاحب یہ بزنس تو اپنی لیگا ہے لیکن اللہ کی خسم ہے ایک رسول اللہ صاحب کی حدیث ہے اور اس کو میں بہت دوروں سے پڑھ کر رکھوں ہر صاحب نے فرمایا کہ سلام سلامتی یعنی سلام یعنی جیس سلام علیکم نہیں کہ you should be at peace with allah's creation کوئی آپ سے ڈرے نہیں بھٹھے نہیں سلامتی اور جو سب لوگ سو رہے ہیں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تیسرہ ہے کھانا کھلا تو یہ یہ حدیث کو میں نے ایسا بکڑا ہے اور میں نے دیکھا اسی برکت کھانا کھلانے سے آپ کی زندگی میں آبادی آتی ہے بربادی کبھی نہیں ہوتی آپ کو آپ کیا کریں گے تو لگے گا کہ جا رہا ہے لیکن بائی گا بائی اللہ وہ آتا ہے ملٹیپل ٹائمس آتا ہے تو میں نے یہ اللہ کے ساتھ بزنیس ڈیل کی ہے ایک 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 پرسنٹیج سٹ کیا ہے کہ جب بھی جو بھی پروفٹ آئے گا وہ ایک ایک پرسنٹیج اللہ کو جاگا تو اللہ سے بہتر بارتنر کوون ہو سٹا ہے بتاہیے تو ابھی کتنے لوگ ڈیلی آتے ہیں ابھی تو زیادہ کر لوگوں کو پتا نہیں ہے جن کے برسوں سے ریسٹورنٹ چل رہے ہیں انہوں نے بھی بڑا سوچ سمجھ گئے وہ کرتے ہیں کہ ہم ڈسکاون تک نہ دیں آپ نے اتنا بڑا دریا دلی کا فیصلہ کیا اتنی سخاوت کا کہ بس جو آئے گا اور آ کے بس پیسے کھانا لے جائے تو بڑی بات ہے امریکا میں امریکا ہلا ہے اس کی بڑے بزنس من جب تدیس ہے جو اللہ پر یقین آپ کیجئے اور اللہ دینے والا ہے اور منی فورٹ دائیں سکا وعدہ ہے ایسا وہ وعدہ خلاف نہیں ہے امریکا یہ بزنیسی بھی ہے یہ میں فائدہ کے لئے ہی لگایا ہوں لیکن فائدہ میں مجھے ایسا نہیں ہی اللہ دے تو یہ دسیشن آپ کا ہے؟ اچھے دونوں کا ہے انڈیا پاکستان کا ڈیسیشن ہے تو اس میں آپ نے کوئی تعداد نہیں رکھی ہے جتنے لوگ آئیں جتنے لوگ آئیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ صرف رمضان کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ امریکہ کے اندر بزنس کرنے میں اتنا بڑا ڈیسیشن آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا یا لوگ کچھ چیئرٹی کریں گے آپ کے ساتھ بزنس ایسیڈ کیلکلیٹ کریں گے تو فائدہ من نہیں ہے دیفرنٹلی میں سی پی ای کو پوچھوں گا تو وہ کہاں لکھ سانگے ہیں لیکن جیسے مجھے سی پی ای کیلکلیشن کے زیادہ اللہ کے وعدے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں شاید کوئی شگر لینڈ میں یا ہیسٹرن میں کوئی اور ریسٹرانٹ ایسا ہو جو فری میں کسی بھوکے آدمی کو بھوکے انسان کو کھانا دے رہا ہو زبردست اللہ آپ کے ریسک میں برگت ڈالے اور آپ کا یہ ریسٹرانٹ چلے آپ کا بزنس بھی بڑے اور بہت اچھا لگا مجھے اور اس نی بڑے ڈیسیشن میں آپ کو اور مدد ہو جائے تو اخر میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا بڑ جو ہمیشہ گروسری میں ایوری منٹ ڈالتا تھا تو ایسی کوئی کمیونیوٹی بھوکی سو رہی ہو تو میں بھوکس بنا کے بھلا سکتا ہوں لیکن رمضان میں بہت زیادہ ہیٹی کرے گا انشاءاللہ رمضان کے بعد میں پروگرام شروع کروں گا تو مجھے 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 واتس اپ میسیج کر دے کہ اتنے بھوکس ہم کو چاہیے کمیونیوٹی میں انشاءاللہ میں بنا کے دے دوں گا یا نہیں ریسٹ لے کے گا ہوں گا وہ خود بنا لیں گے ہنگیو سو مچ انشاءاللہ ہم پی ملیں گے اور آپ کی فیملی کو بھی شلوٹ ہے بھائی ہم مینسٹری سے بھی سپورٹ ہوتی ہے دور ہے آپرول ملے گا تبھی کئی ہیں اچھی بھائی اچھی بھائی موسیقی